مارا دھنیا اور اس پر ہم اب لگا دیں گے جو ہم نے بگھار یہ تڑکہ تیار کیا ہے یہ لگا دیں گے رحمان الرحیم السلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑا کڑی پکوڑا کڑی بنانے کے لیے میں نے لیا دو سو گرام بیسن یعنی چنے کاٹا ایک پاؤ چوب پیاز لی ہے میں نے اور ایک چوب پیاز چھوٹی اور لی ہے میں نے ایک پاؤ میں نے لی ہے دہی میں نے ہری مرچے لی ہے ایک طرف میں نے لیا ہے دس عدد اسے میں نے بگھارنا ہے کڑی کو اور جو پکوڑوں میں ڈالنی ہے اسے میں نے لی ہے پانچ عدد اور میں نے لیا ہے دو سے تین چمچہ اویل بگھار کے لیے اور میں نے لیا ہے دو سے تین چمچہ بیسن کڑی بنانے کے لیے اور یہ لیا ہے میں نے رائی دانا آدھا چمچہ بگھار کے لیے میتھی دانا ایک چوتھائی چمچہ بگھار کے لیے کڑی پتہ بگاڑ کے لیے حلدی پاورڈر بگاڑ کے لیے اور یہ لیسن لیا ہے میں نے اوپر سے تڑکے کے لیے ہم نے دینا ہے اس میں اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم ایک برطن میں اوئل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو سے تین چمچوں اوئل ہے یہ یہ پیاز پیاز اچھی طرح سے پرانسپیٹ ہو جائے گی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پیٹ لینا ہے اور اسی میں ہم نے یہ تین چمچوں جو ہم نے بیسن چنے کاٹا لیا ہے اسے بھی ڈال کر کڑی کے لیے اچھی طرح سے پیٹ لینا ہے پہلے ہم دہی کو اچھی طرح سے پیٹ لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی پاورڈر اور یہ بیسن بھی ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے پیٹ لینا ہے میں نے بیسن چنے کاٹا ڈال کر بھی اس میں اچھی طرح سے ڈال کر پیٹ لیا ہے اس میں ہم یہ ڈال دیں گے ایک گلاس پانی پانی ڈال کر بھی اس سے اچھی طرح سے پیٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے پیٹ لینا ہے پیاز ہلکی گلابی ہوگی اس میں ہم ڈال دیں گے رائی دانا میتھی دانا اور یہ کڑی پتے ہری میرچیں اور ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے اس کو بغھار تیار کر لینا ہے بغھار تیار ہوگیا اچھی اسے اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر بغھار تیار ہوگیا اس میں ہم ڈال دیں گے دہی اور جس کا ہم نے تیار کیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے اس میں ایک گلاس پانی اور ڈالا ہے اس میں اور ہم نے تھوڑا پانی ڈال لیں جس گلاس سے میں نے پانی لیا تھا ایک گلاس اور پانی لے لیا ہے میں نے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے میں نے دہی اور بیسن جو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھا تھا پانی کے ساتھ اور ہلدی پاوڈر کے ساتھ اس میں ڈال گیا ہے اب اسے ہم سلو آنچ پر کم مس کم تیس سے چالیس میٹ تک پکنے دیں گے سلو آنچ پر اب ہم نے تیار کرنا ہے پکوڑوں کا پیٹر یہ دیکھیں کڑی پکتے ہوئے 5 سے 10 میٹ ہو گئے ہیں اسے ہم نے سلو آنچ پر آرام سے پکنے دینا ہے اب ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی کے لیے پکوڑیں پہلے ہم ڈال لیں گے بڑے پیالے میں پیاز ڈال لیں گے اس میں ہری میرچے بیکنگ سوڑا ہرہ دھنیا اور اس میں ڈالیں گے ہم ہز بے زائی کا نمک آپ اپنے زائی کے مطابق نمک ڈال لیں اور کڑی میں ہم نے آخر میں نمک ڈالنا ہے کڑی میں جب ہم پکوڑے ڈالتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے پیاز میں میں ڈال لیا ہرہ دھنیا ہری میرچے بیکنگ سوڑا اور سالٹ ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے پیاز میں مکس کر لینا ہے یہ جو ہم کڑی میں پکوڑا ڈالتے ہیں اس اس طرح بناتے ہیں یہ دیا ہے میں نے دو سو گرام تقریباً بیسن یعنی چھنے کاٹا چھنے کاٹا ڈال کر بھی ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے ہمیں اور زورت ہوگی تو ہم اور ڈالیں گے میں نے آدھا گلاس پانی لیا ہے جتنی زورت ہو کہ اس میں ڈالیں گے پانی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم پانی کے ہمیں اور زورت ہے اتنا پانی ہم اور ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے کریں گے مکس یہ دیکھیں اس میں ہمیں دو چمچہ پانی کی اور زورت ہے ڈال کر مکس کر لیں گے اور میں نے دو سو گرام لیا تھا بیسن چنے کاٹا اس میں سے اتنا بج گیا ہے تقریباً پچاس گرام اور تھوڑا سا ہوگا اور اس میں دیڑ سو گرام ہی اور اسے تھوڑا کمیاں زیادہ اس میں لگا ہے ایک باہ پیاز میں آپ اپنے انداز سے اپنے احساب سے لے لیں پیاز کم زیادہ آپ کی رہے گی اسے حساب چپنے کر لینا ہے یہ ہمارا پکوڑوں کا بیٹر تیار ہے اب ہم اسے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ رکھیں بھی کر سکتے ہیں پانس سے دس میٹ آدھا گھنٹا جتنا رکھنا چاہیے یہ دیکھیں اویل میں نے گرام ہونے کے لئے اب اس میں ہم ڈالتے جائیں گے یہ پکوڑے کا بیٹر جو ہم نے تیار کیا ہے کڑی کے لئے یہ دیکھیں آپ نے جتنا بڑا چھوٹا رکھنا ہے اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیں ماشاء اللہ پکوڑیں بہت مزے ڈالیں زیادہ بھی نہ ڈالیں یہ دیکھیں پکوڑیں ایک طرف سے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب اسے ہم ٹن کر دیں گے پلٹ دیں گے پلٹ کر ایک میٹ تک دوسری طرف سمجنے سے پکنے دینا ہے آج کو ہم نے بھی سلو کر دیا ہے یہ دیکھیں پکوڑیں اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب اسے ہم نے ٹیشو پیپر پر نکال لینا ہے اسے ہم نے نکال لینا ہے اور جو بیٹر ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ میں نے اور پکوڑیں ڈالیں وہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں ماشااللہ ماشااللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کا لکھ دیکھیں ماشااللہ اسے ہم نکال لیں گے اور ہمارے پاس جو پکوڑیں سب کو ہم نے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کڑی پکتے میں تقریباً 30 میٹ ہو گئے ہیں اور یہ اچھی خاصی کاری ہو رہی ہے پکوڑیں ہمارے تیار ہو جائیں گے تو اس میں ہم پکوڑیں ڈال کر نمک ڈال کر اور اس کا بگھار لگا دیں یہ دیکھیں پکوڑا کڑی کے لیے پکوڑیں ہمارے بن کر تیار ہیں یہ ایک پاو پیاز میں اتنے پکوڑیں بنے ہیں اب ہم اس کا بگھار تیار کریں گے یہ دیکھیں ایک طرف کڑی پک رہی ہے اب ہم نے جو پکوڑ جس تیل میں ہم نے پکوڑا فرائی کیا وہ ہی تیل لیں گے دیکھیں میں نے لیا ہے یہ کچھ یہ اتنا لیا ہے ایک بھڑ کر اور اسی میں ہم ڈال لیں گے یہ لیسن کے جیوے کڑی پتے اور یہ لال مرچیں اب ہم نے اس کا تیار کر لینا ہے اسے ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا ہلکا پھلکا دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک طرف بھگھار تیار ہو رہا ہے اب ہم کڑی میں ہم نے ڈال دینا ہے نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیں نمک میں اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیں نمک ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے کڑی میں مکس کر لینا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پکوڑے اور پھر ہم لگا دیں گے اس پر بھگھار تڑکہ تیار کیا ہے یہ دیکھیں ہم اس میں ڈال لیں گے پکوڑے پکوڑے ڈال کر ہم نے ہلکا سا اسے اس طرح سے مکس کر لینا ہلکا سا اور اس پر ہم ڈال لیں گے یہ ہرا دھنیا اور اس پر ہم اب لگا دیں گے ہم نے بھگھار تڑکہ تیار کیا ہے یہ لگا دیں گے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری پکوڑا کڑی بن کر تیار ہے آپ لوگ دیکھیں تو میری ریسے پیسے گھر پر ضرور ضرور بنائیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے پکوڑا کڑی اب اسے ہم کریں گے سر ماشاءاللہ پکوڑا کڑی بن کر تیار ہے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور ضرور اور سسکرائب کریں اللہ حافظ Bo TOM ماشاءاللہ